سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عدیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی پاکستان میں ایک مہنگائی کا جن لوگوں کے سروں پر ناچ رہا ہے اتنی مہنگائی شاید پاکستان کے تاریخ میں نہیں دیکھی گئی آج تقریباً پورا پاکستان احتجاج کر رہا ہے میری مراد بزنس کمیونٹی کی ہے تقریباً تمام شہروں بڑے چھوٹے شہروں کے بازار بند ہیں کیوں بند ہیں؟ ٹیکس کے اوپر لوگ مطمئن نہیں ہیں بزنس کمیونٹی مطمئن نہیں ہے یہ احتجاج بہت عرصے کے بعد دیکھا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے یا اگر تیار ہے تو وہ جو مدے ہیں جو پوائنٹ سن پوائنٹ پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے فائلر نون فائلر کی ایک جنگ چل رہی ہے عام آدمی کہہ رہا ہے میں کس چیز پر ٹیکس نہیں دے رہا ہوں اور حکومت ہے کہ آپ نے ہر چیز پر ٹیکس دینا ہے کنفیوجن بھی ہے کچھ انڈرسٹیننگ کا مسئلہ بھی ہے کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں لیکن سب سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے ڈالر کے ایک سو ساٹھ تک پہنچنے کے بعد عام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں پیٹرون کی قیمتیں بہت اوپر ہیں کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت آگئے ہیں رمضان سے جو مہنگائی کا ایک سیلاب سونامی شروع ہوا تھا وہ بڑھتے بڑھتے بہت آگیا چکا ہے پورے ملک میں کیا صورتحالے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ بہت دو اہم امپورٹن لوگ بیٹھے ہیں جو مہنگائی کے اوپر بہت لمبی کیمپین چلا رہے ہیں ان سے گفتکو کریں گے پہلے آپ یہ دیکھیں چوان سال سے مہنگائی کے کام کر رہے ہیں یہ ایس سال تو یہ ہوا کہ ہم بچے بوکے مارکس ہو رہے ہیں کہنا یہ چاہیں گے جب سے عمران خان کے حکومت آئی ہے اس نے کوروبار کا بیڑا گھرک کر دیا ہے قریب آدمی اس حکومت جی نہ حرام ہو گیا ہے روٹی کمانا اس کو مشکل ہو گئی ہے دو وقت کی روٹی کمائی ہے اس کے اردالوں منجا اس کے ٹیکس دے آج روٹی پندرہ روپے کی نان بیس روپے کا کر دیا گیا ہے خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے خودار تک پنجاب، سندھ، سرحر، بلوچستان، فاٹا ہر جگہ کے اوپر حکومت کا ماتم کر رہے ہیں کراچی ہو، ہیدر آباد ہو، سکھر ہو، لڑکانہ ہو پورا سندھ سارے بازار بند ہیں پنجاب کے بھی تمام شہروں کے بازار بند ہیں کیپی کے بھی بازار بند ہیں کوئٹہ کے اندر بھی بلوچستان کی بھی چھوٹے بڑے تمام بازار بند ہیں سب کا مطالبہ ایک ہی ہے جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ فائلر، نون فائلر کی جو کنفیجن ہے اس سے بھی لوگ بہت گھبرا رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہیں میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں بڑے ایکٹیویسٹ ہیں زفر عباس صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں آیاز موتیوالا صاحب اور ہمارے ساتھ ڈی ایس ان جی پر موجود ہیں پاکستان تیرے کے انصاف کے رہنما ہے فردوس شمیم نقوی صاحب لیکن میں بات آپ سے شروع کرتا ہوں زفر عباس صاحب کیا واقعی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا جو کھانا ہے وہ دو وقت کا ہو گیا ہے ایک وقت کا کھانا مس ہو گیا ہے رمضان سے اس بات پر شور کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھر میں افتاری میڈل کلاس و غریبوں نے ختم کر دی ہے خجور اور کھانا کھا رہے ہیں اس بات کو مزاق میں لیا جا رہا تھا اس کے بعد بجٹ میں انہوں نے ایک نئی چیز پیش کی کہ سترہ ہزار پانچ سو روپے میں مہینہ گزار لیں تو میں صرف ان سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا صحیح ہے عمران خان صاحب تک میری اپروچ نہیں ہے ایک عام پاکستانی کے ان کے وزراء تک اپروچ نہیں ہے بہت بڑے بڑے گاڑیوں میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ گاڑز زیادہ ہوتے ہیں کچھ نہیں کریں عمران خان صاحب کی حکومت کا طریقہ کار وہ والا نہیں ہے پروٹوکل وورڈا لوگ سننے والے ہم نکوی صاحب بھی ہیں ساری بات سنیں گے بھی لیکن اپنی بات پوری اب اس کے بعد میں سے بھی ان سے اتنی سو گزارش کروں گا جو بھی ان کی معاشی کمیٹی ہے جس کو انہوں نے ٹریولنگ کے ٹکٹس مفت مدیہ میں پی آئی اے کے یا جن کا کھانا پینہ ان کی یوٹیلٹی بل سب حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے بعد ان کو ایک بہت بڑی رقم میں تنخواہ ملتی ہوگی لازمی بات ہے وفاقی بھی ہیں اس میں صوبائی بھی ہیں کچھ نہیں کریں ان کو صرف دو مہینے کے لیے سترہ ہزار پانچ سو انہوں نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم کہتے ہیں جی دس ہزار روپے اور بڑھا دیں ستائیس ہزار پانچ سو روپے دیں اور بولیں دو مہینے گزار کے دکھا دوں بات یہ عوام کا اتنا بیڑا گھر کر دی ہے ٹوفی چھالیا سے لے کر پیٹرول کے الیکٹرک سوئی گیس ہر چیز پر ٹیکس لے رہے ہیں میں غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں میری بات یاد رکھی کہ میں کاروباری شخصیت کی بات نہیں کر رہا عام آدمی کی آم پاکستانی کی اس نسلے طبقے کی بات جس کو اوپر لانے کی بات عمران خانسر میں کی اس نسلے طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کو اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک روٹی بیس روپے کی ملے گی یعنی ایک باپ گھر میں ایک روٹی دے گا تو بچوں کو بولے گا پوری نہیں کھاؤ گے آدھی تم کھاؤ گے آدھی تم کھاؤ گے اس کے پر پانی پیو پیٹ بھرو اور سو جاؤ مطلب ظلم دیکھیں آپ سترہ دار پانچسو روپے میں مہینے کی روٹی نہیں آ رہی تھی اب تم نے بیس روپے کی روٹی کر دی اگلے دن آپ کہہ رہے ہو صحیح آٹے کے اوپر تو انہوں ٹیکس نہیں لگایا وہ تو اگلے دن انہوں نے بیان دیا یعنی جب عوام نے اتجاج کی عوام نے کہا صحیح ہے جس طرح کاروبار لوگ یہاں سے بند کر رہے ہیں ہم بھی اب اپنے گھروں میں تال لگا کے باہر نکل لیں پروٹیسٹ کرنے بھائی کوئی شخص تو ان کی فیور میں ہوتا کوئی ایک آدمی تو ہوتا میں آپ کو بتاؤں جھوٹ نہیں کہہ رہا جو انکم ٹیکس کے لوگ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ہم یہ ٹیکس لگا رہے ہیں یہ ٹیکس لگا رہے ہیں صرف کچھ نہیں کریں ایک بار کئی الیکٹرک کا بل اٹھا کے دیکھ لیں وہ کون سا ٹیکس ہے میں کئی الیکٹرک کا بل دکھاؤں گا ایک بھی دکھاؤں گا ایاز مطیوال صاحب یہ جو مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جس کے اوپر آپ کیمپین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس سے پہلے بھی آپ نے میڈیا پر بھی گفتگو کی اصل میں حکومت کا جو فورمولا ہے جو قرضے پر حکومتوں نے چڑھائے ہیں پاکستان پر قرض تو اتارنا ہے نا تو ایک مشکل وقت سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گزرنا ہے اس قوم کو گزرنا ہے ٹیکس لگیں گے ٹیکس قوم دیتی نہیں ہے ٹیکس چونکہ قوم دیتی نہیں ہے تو ریبنیو پاکستان کے خزانے میں آتا نہیں ہے تو اس تکلیف دے مرحلے سے نکالنے کے لیے آپ مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب عوضباللہ حمد شیطان حجیم آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور یہی سوال 1947 میں کیا جاتا ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں 2019 میں ہم یہ بات کہیں گے کہ پاکستان کو گربت سے نکالنا ہے تو یہ بات تو مجھے سمجھ میں آتی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ قیامت تک بھی اگر کسی بھی بجٹ میں پہلے ہی سال آپ خسارہ شو کر دو گے 3000 عرب کا تو آنے والے وقت میں پاکستان کو آپ قرضوں کے بوچھ تلے کیسے نکالیں گے سب سے پہلے تو یہ بات آنی چاہیے مہنگائی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ تاجر جو ہے وہ بھی صارف ہے وہ بھی عمام میں سے کنزیومر ہے وہ بھی اپنے گھر میں بجلی کا بل اور گیس کا بل اور سارے بل اداک کرتا ہے عمران خان صاحب کی نیت پر شک نہیں ہے میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ کر گیا تھا لیکن اگر ہم ہر دن حکومتی روئیوں اور ان کی آپسی جھگڑوں سے جب پاکستان کو ناپتے ہیں پچھلے دن سے تو پاکستان دنیا میں پیچھے ہی جا رہا ہے یہ ایکسپورٹ کو ختم کر رہے ہیں جو پاکستان کا روپیہ نیچے آئے گا اور آپ امپورٹ بیسمنٹ ہوں حکومت کا موقف لیتے ہیں ہمارے ساتھ فردوس شمیم نفکی صاحب موجود ہیں نفکی صاحب آج سٹرائک ہے بزار بند ہے پورے پاکستان بھر میں یہ دونوں ایکٹیویسٹ مسلسل کوشش کر رہے ہیں آواز پہنچانا چاہتے ہیں آپ کی حکومت چاہتی ہے کہ ٹیکسپیئرز کی تعداد میں اضافہ ہو ابھی منسٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ انارکلی بزار جو ہے لہور میں بیس ہزار دکانیں ہیں لیکن سات سو لوگ وہاں کے دکاندار جو ہیں وہ ٹیکسپیئر ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں منافع پیش کرتے ہیں یا نقصان پیش کرتے ہیں کس طرح اس معاملے کو پی ٹی آ کی گورنمنٹ نپٹے گی کس طرح تاجر برادری کو ساتھ ملائیں گے کس طرح آگے مرحلے میں جائیں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹیکس کس پہ لگتا ہے دو قسم کے ٹیکس ہیں انڈریکٹ ٹیکسیشن ہے جو پورے عوام پہ لگتی ہے کہ جو سیلس ٹیکس کے سب سے بڑے زمرے میں وہ آتا ہے تو وہ مہنگائی آئی ہے ہمیں اس کا احساس ہے اس کے لیے جو جو اقتامات کیے جا سکتے ہیں اس کا ذکر کرنا چاہیں تو میں کر دیتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ منموم بیج بڑھا دی کہ اس کو پندرہ ہزار سے ساڑھے ساڑھے ہزار کر دیا دوسری چیز یہ کہ ہم نے جو ہمارا صحت کا انصاف کا کارڈ ہے اس سے جو سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے وہ کیا پھر ہم نے کفالت کا پروگرام شروع کیا جس کے تحت اسی ہزار لوگوں کو ہر ماہ کرزہ دیا جا رہا ہے جو پورا سوشل پروگرام ہے اس کو غریب کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی مقدار جو ہے وہ دگنی کر دی ماضی کے کسی وقت سے بھی پچھلے سال سے دگنی کی ہے پچھلے سال بھی جو ہے بیس فیصد بڑھایا تھا تو اس لئے سے جو لاسٹ حکومت تھی اسے ڈبل سے زیادہ وہ کیا ہے یہ تو وہ سپورٹ کی چیزیں پلس ہم نے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ بل گیٹس کا پروگرام کہیں چلی کا پروگرام کہیں عمران خان کا پروگرام کہیں جس کا بڑا مزاق اڑایا جاتا ہے رول ایریاز کے لیے وہ مرگی انڈا بھینس گائے بجکری وہ جو بھی کہیں ہم نے سب کو بتا رہے ہیں وہ طریقے جس سے آپ اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں تو وہ تو وہ ایک دامات ہیں ٹیکس لگتا کس پہ ہے جب ڈیریک ٹیکس سے ریوینیو زیادہ ہوگی تو انڈیریک ٹیکس کم کر لیا جا سکتا ہے اگر ڈیریک ٹیکس سے انکم نہیں ہوگی تو انڈیریک ٹیکس کے ذریعے کلیکٹ کیا جائے گا دوسری مہنگائی کی وجہ جو ہے وہ ہے ڈالر اور روپی کے قیمت اس کے اندر جو سب سے اہم اچھیا ہے وہ ہے آپ کی پیٹرولیوم پرادکٹس باقی امپورٹس کے طرح آپ کھانے پر چھوڑ دیں چھا لیا کھائی جا سکتے ہیں چائی پینی کم کر دیں کر لیں لیکن انڈسٹری کا پیہ ٹرانسپورٹیشن کا پیہ یہ رک جاتا ہے اگر آپ پیٹرولیوم پرادکٹس میں ایک بریک لے رہا ہوں بریک لے رہا ہوں فردوس آشیق آوان صاحبہ گفتگو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پروگرام تھوڑا سا سکر سا گیا لیکن نیوز بریک اور نیوز بریک کے بعد اسی کو آگے بڑھائیں گے جو نقپی صاحب بات کر رہے ہیں بخواہ نیرے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے سخت وقت ہے قوم برداشت کریں اس راستے سے نکلیں گے اس کے بعد خوشحالی اور نیا پاکستان بنے کا تبدیلی آ جائے گی لیکن بہت سارے لوگ اس پر اعتماد نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لیڈران ہیں جو کنفیوشن کے شکار ہیں لیکن عوام مہنگائی سے بہت پریشان ہیں عوام بھی نہیں بلکہ تاجر برادری پریشان ہیں بزار بند ہیں پورے پاکستان میں آج احتجاج ہو رہا ہے ٹیکس کے خلاف بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے فلسفے کو کیوں پاکستانی قبول نہیں کر پا رہے یا ان کی لیڈرشپ سمجھا نہیں پا رہی میں چاہوں گا نقوی صاحب اپنی بات پوری کریں جہاں سے بات ہوتی عمران خان صاحب کا فلسفہ اتنا مشکل کیوں ہے کہ عام آدمی بھی نہیں سمجھ رہا تاجر بھی نہیں سمجھ رہا کوئی کمیونٹی کا آدمی نہیں سمجھ رہا لیکن پی ٹی آئے کے بہت سارے لیڈر آن عمران خان اس بات پر بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کا مشکل وقت ہے اور اس کے بعد مشکل وقت کے بعد پاکستان ایک اچھے دور کے اندر شامل ہو جائے گا دیکھیں میں فلسفہ بھی سمجھا سکتا ہوں جہاں سے لیکن پہلے میں وہ بات مکمل کرلوں جہاں سے میں آپ نے خبروں کے وقت پا لیا تھا میں بات کر رہا تھا انڈریکٹ ٹیکسز اور ڈیریکٹ ٹیکسز کی معیشت کے اندر یا تو ڈیریکٹ ٹیکسز کا پرپورشن بڑھے گا تو انڈریکٹ ٹیکسز کم کیا جا سکے گا ڈیریکٹ ٹیکسز لگانے کے لیے آپ کو ٹیکس بیس کو وائیڈ کرنا ہے آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دنیا میں سب سے کم ترین سطح کے اوپر ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ یا تو ہماری عبادی کے پاس انکم ہی نہیں ہے یا ہمارے لوگ جن کے پاس انکم ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے ہمارے انیلیسز اور سارے سرویز یہی شو کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے اس ملک کی جتنی بڑی کیش اکانومی ہے وہ دنیا میں بہت کم ممالک کی ہوتی ہے لوگ کیش میں ڈیل کرنا پریفر کرتے ہیں اب جب اس وقت کس چیز کے اوپر تاجر حلطال کر رہے ہیں وہ ٹیکس پہ نہیں کر رہے ہیں وہ بیسکلی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ٹیکس لگا دیں سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس اللہ علیہ دادی کو مان لی وہ بات ہم نے کہا ہمیں ایک ٹیکس لگائیں گے یہ بقاعدہ میں اُو دن بیٹھا ہوا تھا پرائیم میلسٹر صاحب کے ساتھ کراچی میں بھی بات ہوئی چاہتے ہیں ون ونڈو ون ٹیکس کی بات ہو گئی تھی درس وز دیر میجر ڈیمینڈ کہ چاہے آپ سکوئر فوٹیج کے اوپر سے لگا دیں چاہے آپ شیٹر کے اوپر لگائیں ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے لگائیں گے اب وہ تو ختم ہو گئے اب دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم بیچ رہے ہیں پہلے ان کو شکایت یہ تھی کہ ان کو سمجھ میں جائے کہ جو پچاس ہزار سے زیادہ کی خیداری کرے گا اس پہ کوئی بدھولڈنگ ٹیکس لگے گا اور اگر وہ ٹیکس نہیں دے گا تو کیونکہ اس کا شناختی کارڈ ہوگا تو وہ دکاندار سے لیا جائے گا یہ کلیر کر دیا گیا کہ دکاندار کی کوئی لائیب لیٹی نہیں ہوگی سیلر کی کوئی لائیب لیٹی نہیں ہے سیلر کو کچھ نہیں پرسو کیا جائے گا سوائے اس کے کہ اس نے جس کو بھی پچاس ہزار سے زیادہ کا مال بیجے اس کا نائی سی نمبر اس رسیت پر لگ دے سو دیٹ اکانومی ڈاکومنٹ ہو جائے کہ اس نائی سی نمبر کے اوپر اتنی کسی نے خریداری کی ہے اس پہ کیا اطراز ہے تاجروں کو یہ سمجھا دیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرط ختم کی جائے میں سمجھتا ہوں پچاس ہزار روپے رقم کم ہے نا یہ ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے ہوں تو بات سمجھ جائے پچاس چالیس ہزار روپے کا تو اس ملک میں پرائس بانڈ چلتا رہا ہے پچاس ہزار روپے کی رقم ایسی بھی نہیں آتا پچاس ہزار روپے میں ایک ٹی وی بھی نہیں آتا بات یہ ایک منٹ دو میں سے ایک چیز کا کام بات کر لیتے ہیں اس ملک کے اندر آپ کہتے ہیں کہ چونتیس فیصد لوگ سطح غروبت سے کم ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ساٹھ فیصد لوگ وہ ہیں جو کہ بیس ہزار روپے مہینے سے کم کی اس کے اوپر آمدنی نیچے ان کے گھر ہے کوئی آمدنی نیچے ہے آپ ایک چیز فیصد کر لیں تو وہ جب ساٹھ فیصد لوگ رہی گئے تو اگر آپ اس کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ چالیس پچاس ہزار روپے کا پر ٹرانزیکشن جو کرنے والا ہے وہ مہینے میں ایک ٹرانزیکشن کر رہا ہوگا کیا فرق پڑ رہا ہے وہ پچاس ہزار رہا ہے پہلا سنگل ٹرانزیکشن ایک چیز پچاس ہزار کی لے رہا ہوگا وہ کون ہوگا وہ صرف ٹریڈر ہوگا وہ ٹریڈر ہوگا یا وہ شاپ کیپر ہوگا فردو صاحب ایک بات بتائیں گے اب آگے مجھے فردو صاحب دیکھیں بات یہ کہ زفر بول لہا ہوں آپ کی بات بلکل صحیح ہے سارف واقعاً بیس ہزار روپے پہ ایک شخص اپنا مہینہ گزار رہا ہے بہت برے حال ہیں سرکاری نوکریاں آپ لوگ نہیں دے پائے جو آپ نے وعدہ کیا تھا بلکہ اس وقت کوئی بھی انڈسٹریو یہاں تھا کہ میڈیا بھی آدھے سے زیادہ لوگ فارق کر دیا گیا باقیوں کی تنخواہیں ختم کی جا رہی ہیں بہت برا حال ہے جب آپ لوگ تاجروں کو تنگ کریں گے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے دوست دیکھیں دنیا میں کہیں بھی جبرن ٹیکس نہیں لیا جاتا ان سے پیار محبت سے آپ بات کر کے ان سے اگر ٹیکس پر ان کو راضی نہیں کر سکے اگر جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ اگست میں سارا انڈسٹریز اپنا پیسہ نکال رہا ہے ملک سے باہر جا رہا ہے اور کسی بھی طریقے سے اپنا پیسے یہاں سے نکال لے گا تو اس کے بعد جو لوگ بے روزگار ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کہ ساری انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ سڑک پہ آگے بھوکے تو آپ کتنے شلٹر ہوم بنا لیں گے کتنے ان کے لئے کمبل لیاف لیں گے زفر عباد صاحب آئی ایم سوری زفر عباد میں آپ کے دو تین پروگرام دیکھ چکا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ سوائی پینک پہلانے کے اور کوئی بات دیں آپ میرے ساتھ آلے کے لئے جنرہ سپتال کے بعد ایک ملے ایک ملے اللہ صاحب اللہ صاحب اللہ صاحب انہیں جواب لے لیتے ہیں آپ میرے ساتھ آل پیلا پیلا اسکول وزٹ کر لیں انہی ناموں سے اسکول دیے ہیں نا غریبوں کو کہ نئی کراچی میں لال اسکول پیلا اسکول کالا اسکول میں ایسا کرتا ہوں تاجر برادری کے رینومہ اتیق میر صاحب کو لائن پر لے لیتا ہوں ایک منٹ رکھیں گے میں بات کروں گا میں بات کیسے ہوگی میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں یہ جو ہمارے اتیق میر صاحب ہیں جو تاجر برادری کے رینوم ہے وہ ہمارے سے ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ان کے موں سے صورتحال لیتے ہیں کیونکہ آپ نے جو سوال تھا زفر صاحب کا اس کے متعلق ذرا ناراضگی کا اظہار کیا تو میں چاہتا ہوں کہ اتیق میر صاحب اس وقت جو پورے پاکستان کے اندر مارکٹے بند ہیں کراچی کے ساری مارکٹے بند ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں زفر صاحب نے پوائنٹ اٹھایا اب تاجر پریشان ہے پاکستان سے شاید باہر جانا چاہتے ہیں ایسا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن گراؤنڈ پر صورتحال کیا ہے پریشانی کے وجہ کیا تاجروں کی بجت میں جو اچانک ٹیکسوں کا ایک بہت بھاری بوجھ یہ یہ ڈال بھی آ گیا عوام کی اوپر اس پہ ایک بہت سی انڈسٹریز متاثر ہو گئی اس پہ ایک پینک سا پھیل گیا کہ یہ اتنا یہ کچھ ہونے جا رہا ہے کہ ویلیو ایڈی ٹیکس کا وہ نظام جو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی فوجیوں کو بیج کر بھی وہ نہیں مسئلت کیا جا سکا مارکٹوں میں وہ ہی سسٹم ایک دفعہ پھر لائے گیا دیکھیں اس سسٹم کے نفاظ سے قبل ہی مہنگائی اس حد تک جا چکی ہے کہ لوگ اب ایک خریدات جب دمان پر آتا ہے تو وہ بارکیننگ کی بجائے منت نہیں کرتا ہے اس نے اندازہ اس بیچ آر کی کرکتے ہیں کہ عوام کی قوتیں خرید کس حد تک بتاظر ہو گئی اسی طرح مارکٹوں میں لوگ آتے ہیں تو بجٹ کے ایمپیکس اس وقت آئے جب ابھی وہ ٹیکس کا بھاری وزن ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تھا جس میں یہ ویلو ایٹڈ ٹیکس کی شکریں گا دی گئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جب وضاحتیں تاجر نمائندگان نے حکومت سے مانگی ایپی آر سے بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں یہی باور کروایا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس پر اسے قبول کر لینا چاہیے مزیراعظم بھی کراچی آئے انہوں نے بھی اس پر کوئی وضاحت دینے سے انکار کیا تو یہ مایوسی کا عمل پھیلتے پھیلتے پورے پاکستان کے تاجروں کوش کر گیا اچھا 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 پورے پاکستان کے تاجر مشتری لوگوں نے احتجاج کیا اب ڈیمانڈ اگر ہم رکھیں مطالبہ رکھیں پہلا دوسرا وہ کیا ہوگا میں چاہوں گا آپ مطالبہ رکھیں پھر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنوما نقفی صاحب موجود ہیں ان سے جواب لیتے ہیں لیکن ہم مطالبہ رکھیں کیا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہمیں یہ خاتے دار بنا رہے ہیں ریٹیلرز کو ایسا نہ کریں جو سیلس ٹیکس کی یہ منفریکشن کی سطح تک محدود رکھیں ہم کیوں اندراج کریں پچاس آر گیا سیلسلہ میں جواب دے سکتا ہوں من بھائی من عتیق صاحب پوچھے میں ایک ایک کا جواب دے دوں جی جی بات پوری کر لیں پھر آپ جواب دیجئے گا جی امیر صاحب جی جی میں نے ایک رکھ دیا نا پوائنٹ میں اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں نہیں بات پوری کر لیں اس کے بعد آپ جواب دے دیتا ہوں بہت آسان سی بات ہے مختصر سی بات ہے نو سیلس ٹیکس ون ونڈو ون ٹیکس ایک ایک کر کے کھلیں ون ونڈو ون ٹیکس ہوگا عدیق صاحب قبول کر لیں آپ کی بات آگے چلیے شبر زہدی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ایک ایسا فارمولا دیجئے جس میں اس ٹیٹرز کو یہ ٹیکس کے عملے سے نجات ہو اور براہ راز سے ٹیکس کھاتے میں جمع کروایا جا سکتے ہیں یہ ہم نے ایک آسان فارمولا مانگا تھا شبر زہدی صاحب نے اس پہ اتفاق بھی کیا لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اب تک وہ لولی پوپ کی صورت میں موجود ہے کہیں اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے دوسری بات ڈاکومنٹیشن کی ہے جواب دے دوں اس کا عتیق میر صاحب یہ بھی آپ کی بات ایکسپٹڈ ہے وہاں بات یہ ہوئی تھی کہ تاجروں کے ڈیلیگیشن جو ہیں کیونکہ پورے ملک میں ایک فارمولا آنا ہے ہر شہر کے لوگوں سے بات کی جاری ہے آپ اپنا پرپوز کر دیئے لاہور والے فیصل آباد جو پرپوز کر لیں گے اور جو جس پہ ایکسپٹنس آ رہی ہوگی وہ فارمولا ایکسپٹ کر لیں گے پرنسپل ریکارگنائز کہ آپ کو آئی ٹیو کے چنگل سے آزاد رکھنا ہے آپ کو ایک ہی ٹیکس دینا ہے ٹریڈرز کو چاہے وہ انکم ٹیکس ان سیل سیکس دونوں ملا کے تو یہ بات تو مانی ہوئی ہے آپ نے گیارہ مطالبات میں نص سے مان لیا تھا شرف این آئی سی نہیں مانی ہے این آئی سی نہیں مانی ہے باقی دونوں مطالبات مان لیا تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اب اتنی لمبی چھوڑی جو ہے پریس کانفرنس کی محترمہ فردوس آشیق آوان صاحبہ نے وہ اس کے اندر بات کہتی ہو یہ سارا کنفیشن ختم ہو جاتا پورے ملک میں جو تاجروں نے سٹرائک کی ہوئی ہے ایک ٹیکس ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں آپ نے تو فوراں مسئلہ یل کر دیا لیکن اگر واقعی ایسا امپلیمنٹ ہو جائے حکومت اس پہ اعلان کر دے تو بزار کھل جائیں گے تاجر پریشانی ختم کر دیں گے زفر صاحب کی جو پریشانی یہ اعلان ہو چکا ہے میں آپ کو اس کی کٹنگ بھیج دے تم اعلان کی میں آپ کو اس کی کوئی شبر زیدی صاحب کو آپ ابھی لائن پہ لے لیجے شبر زیدی یہی بات کہہ دیں گے جو میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں اعلان تو بھی ٹی وی بھی یہ بھی چلنا ہے کہ لیدر فیکٹیز اپنے نام بند کر دیں گے سر ہم تو کہتے ہیں اس میں ایک سیاست میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب میں پہچے کوئی بھی لیدر فیکٹی کھال نہیں لے گی اس سال جتنی خربانی کی کھالے ہوں گی مستحقین تک نہیں پہنچ بائیں گی سر دودھ اور گوشت مافیا کو بیس سال میں جوتا جو پہلے پاکستان میں بنتا تھا یہ ٹریڈرز اکانومی لا کے آپ نے تمام جوتے کی فیکٹریاں تو پہلے بند کروا دی چائنہ سے دے جوتا آ رہا ہے خال کہاں جاری ہے ٹینڈری میں چائنہ جاری ہے ہم آپ نے دوسرا ہے یہ دوسری بار کہہ رہے ہیں ہم نے دوسری بار کہہ رہے ہیں سر لیدر فیکٹری میں کوئی تو مزدور کام کرتا تھا اس کے بچے ملے ہیں اس کے بچے خودکشی کر رہے ہیں جو لیدر فیکٹری میں مزدور تھے یا جفر صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا آپ آگے پڑھ جاتے ہیں تھوڑا سا آگے پڑھ جاتے ہیں ہر لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں ملک میں پورے ملک کے اندر رہیں گے نہیں مہنگائی کی وجہ سے بیروزگاری مضافہ ہو رہا ہے لیکن ہم ایک کوئین تک رہتے ہیں نفی صاحب میں آپ سے جاؤں گا پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے ایک میں حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں چائنہ کے والیوم کو دیکھئے نفی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان میں ایک ایسے موقع پر آئی جس نے یہ کہا کہ ہم ایک کروہ لوگوں کو نوکریہ دیں گے نچنے تبقے کوپر لے کر آئیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے پاکستان میں تبدیل ہی آئے گا اب پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے ایک سو ساٹھ کے قریب ڈالر ہے مہنگائی میں اضافہ ہے ابھی میں آپ سے صرف جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ٹیکس والی بات کی اس کو مکمل کر لیجئے اور مہنگائی کے خاتمی کے لیے کیا اگرامات حکومت کرے گی اس کے بارے میں فرمائیے دیکھیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی کو آپ پہلے ڈیفائن کر لیں مہنگائی میرے لیاز سے is not inflation itself it is کہ لوگوں living standards of effect ہو وہ مہنگائی خطرناک ہے اگر فر ایگزامپل قیمتیں بڑھ گئیں اور وہ قیمتیں جو ہے اس کے لیاز سے اس کی عامدنی بھی بڑھ گئیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب living standards گرنے لگتے ہیں لوگوں کے جیسے کہ ایاز صاحب یہ جو مہنگائی کی بات کر رہا ہے نقفی صاحب آپ نہیں آپ کیا سمجھتے جیسے مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گر جو مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی روزگار کھانا کچھن کو برا سمجھتا نقفی صاحب میں نقفی صاحب میں موتی والا آیاز میں میں موتی والا بات کر رہا ہوں تو آپ کو نقفی صاحب جی جی صرف میری بھی بات سن لیں نقفی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں نقفی صاحب سب سے پہلے تو یہ حکومت یہ بتایا کہ آپ نے پانچ بنیاد کی حقوق صاف پانی صحصفہ صحصفہ تعلیم روزگار میں کونسی چیز آنے کے بعد عوام کو پہنچا دی سب سے پہلے تو یہ بتا دیں اور جہی رہی مہنگائی کی بات تو یہ مہنگائی تو آپ اپنے اساسے اور اپنے پیسے بڑھانے کے لیے کرنے جو ڈالر گرنے کی صورت میں جو آپ کو سالانہ لوس ہو رہا ہے آپ کی ایاسی اور خرچوں کے لیے آپ عوام پہ بوجھ ڈال کے وہی پیسے وصول کرنا چارے سال کے اینڈ میں آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے آپ یہ مانیں آپ تین سو روپے کا ڈالر کر کے دم لیں گے پاکستانی قوم کو پانی نہ دے کر کے دم لیں گے پاکستان کو رینٹل ملک بنائیں گے سارک پہ چلنے کا ٹیکس لیں گے اور بنیادی حقوق کے خریدہ بنائیں گے آپ دنیا آپ کا ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ سولہ سو سترہ لائنوں میں ننہ نوہ ہزار نو سو پروڈیکٹ آپ امپورٹ کر رہے ہیں میں چاہوں گا ایک آپ کو بل دکھاؤ نقلی صاحب آپ ہو سکتا ہے سکین پر آپ پہ پاکستانی بن کے بعد یہ بل رکھیں سکین کے اوپر یہ کیئی کا ایک بل ہے بجلی کا ایک بل ہے اس پہ ٹیکس دیکھئے ایک فیصل صاحب میری ایک بات سو دیگی ٹیکس کا لیبل ہے نا میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے سکین ہو یہ ایک بجلی کا بل ہے اس پہ جو ٹیکس لگے ہوئے الیکٹریسی ٹیکس اس کے اوپر لگا ہوا ہے پندرہ سو روپے کا اس کے اوپر تیرہ ہزار آٹھ سو نوے روپے کا انکم ٹیکس لگا ہوا ہے ایک اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے جنرل سیلز ٹیکس چودہ ہزار آٹھ سو اکیہ ون روپے کا اس میں جی ایس ٹی ریگولر ٹیکس ایکس لگا ہوا ہے چار ہزار تین سو مجموعی طور پر چوالیس ہزار روپے کے ٹیکس اس پر لگے ہوئے بل جو آیا ہے وہ پچاسی ہزار کا ہے جو ٹوٹل بل بن رہا ہے وہ ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک بجلی کا بل آیا ہے ایک بل آیا ہے پچاسی ہزار روپے کا اور ایک سارف نے ادا کرنا ہے بل ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا دنیا میں کون سے شہر میں کون سے ملک میں اتنا ٹیکس ایک مہینے کی بجلی پر ہے مجھے نہیں پتا نکفی صاحب نہیں دیکھا نہیں دیکھا میں آپ کو وارٹشپ کر دوں گا یہ لیکن اتنا ٹیکس بجلی پر کیوں ہے نکفی صاحب اچھا جی پہلی چیز تو یہ ہے جو ویدھولڈنگ ٹیکس ہے وہ تو اس کے انکم ٹیکس میں ایڈجسٹ ہوتا ہے وہ تو انکم ٹیکس کلیک کرنے کا دوسرا تھریقہ ہے وہ کوئی اس کا آپ انکم ٹیکس دے دیجے یا بجلی کے بل میں ٹیکس کٹ آ لیجے جو آدمی یہ ٹیکس دیتا ہے وہ ایڈجسمنٹ کر دیتا ہے اپنے انکم ٹیکس کے اگینس so it's not a tax on electricity it's a way of collecting a tax اس سے کہ بہت سارے لوگ جب فائلن نہیں بننا پسند کرتے تو اس لیے اس قسم کے ٹیکس لگا بجلی کے یعنی انڈائریک انڈائریک بھی آپ ٹیکس لیں گے ڈائریک ٹیکس بھی لیں گے ایک سیل اچھا پھر آپ کا آپ کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ بھی ایک بیریئر کے اوپر لگتا ہے یہ کس کے اوپر ہے جو electricity ٹیکس ہے اس کے بھی بیریئرز ہیں سارے ہر بل پہ نہیں لگتا آپ جتنی زیادہ بجلی کنزیوب کرتے جائیں گے اس کا ٹیریف ہے تو اس لیے آپ جس چیز کو ڈپیک کر رہے ہیں وہ میرے خالصے فیکچولی یس بجلی مہنگی ہے لیکن آپ اس یہ بتائیے نا میں تو پورے ملک سے سوال پوچھتا ہوں خاص طور پر آیاز موتیوالہ صاحب ابھی تو پروگرام مجھے یہ بہت آیاز صاحب آپ کا صبح زفر صاحب آیاز بھائی زفر صاحب آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام اصل میں بہت گرمہ گرم مہنگائی کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہر گھر کا معاملہ ہے ہر گھر کے اندر مصیبت ہے پریشان ہیں لوگ وہ میڈل کلاس ہوں لیکن ایک بات پیش کروں گا پوری گورنمنٹ کو کے الیکٹک جیسے پریویٹ ادارے کو سب سپورٹ کر رہے اور اس کے پیچھے گھڑے اور وہ پریویٹ ادارہ جس کے آنر کا آج تک نام نہیں پتہ چلا میں پروگرام ختم کرتے وقت صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اگر اسی ہزار روپے کا بل ہے اور ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا بل ادا کیا جا رہا ہے اور صارف مجبور ہے تو کیا کوئی فورم ہے کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس چیز کو جسٹیفائی کرے گے یہ ٹیکس ہے کیا لیکن بارہ نکویس آپ کے بات رہے گئی ہے آئندہ اسی موضوع پر بھی ایک پروگرام کریں گے جس کے اندر یہ صرف ٹیکس کو ڈسکس کر لیں کہ ایک بل کے اوپر پچاس ہزار روپے ٹیکس اور کے ای اگر آپ جمع نہیں کرائیں گے تو ہم آپ بجلی کارڈ دیں گے پروگرام یہ ختم کر رہا انشاءاللہ کل پھر بلاقات اگر دیجئے پاکستان زندہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے